ڈیئر سٹوڈنٹ وی آف ٹو ڈسکس آب آور سسٹینیبل ڈیویلمنٹ از لینگویج اینڈ سنس آب بلانگنیس دیکھیں ہم سنس آب بلانگنیس کی بات کر رہی ہیں اور ہم اس بات کے اوپر ہمارا فوکس ہے کہ سنس آب بلانگنیس اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک جو ہماری ڈسکریمنیشن ہے ہم اس کو ختم نہیں کریں گے اور ڈسکریمنیشن کے اوپر ہم نے بات کی کہ جن کی بیس پہ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے اس میں ہمارا اپنا کوئی رول ہے نہیں ہم نے افریقہ کی مثال دی پھر ہم نے افریقہ کی مثال دینے کے بعد آپ کو بتایا کہ افریقہ کو کیا کرنا چاہیے افریقہ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے ایسے پروگرام لانچ کرنے چاہیے جس سے اویرنیس ہو لوگوں کو پتا چلے اور وہ ڈسکریمنیشن سے باہر آ جائیں جیسے ہی وہ ڈسکریمنیشن سے باہر آئیں گے تو سنس اپ بلانگنیس کی طرف آ جائیں اب ہم تھوڑا سا انٹرنیشنل پیرامیٹرز میں بات کر سکتے ہیں اب کچھ جو ہمارے پاس ان ایکولیٹیز ہیں وہ ان ایکولیٹیز جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہیں وہ چاہے ایک ملک کی بات کر لیں اور وہاں پہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ امیر اور غریب کا جو تصور ہے چاہیں ہم گلوبل بات کرنے آپ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے جنڈر کی بات کی جس طریقے سے ہم نے ریس کی بات کی ایتنیسٹی کی بات کی اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ کسی غریب گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ بھی بائی ڈیفورٹ ہے کوئی بچہ پیدا ہونے سے پہلے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشاورت کریں اور اسے پوچھیں تو وہ یہاں پہ پیدا نہیں ہونا چاہے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو ایلیٹ کلاس میڈل کلاس اور لور کلاس گروپ بنے ہوئے ہیں یا انٹرنیشنلی دیکھیں ڈیویلپ کنٹیز ڈیویلپنگ کنٹیز انڈر ڈیویلپنگ کنٹیز اب یہ جو تین کی ہم ایسے بات کرنا ہے جنرل گفتگو ہو رہی ہے ایک ملکی سوسائٹی لے لیں یا گلوبل کمنٹی کی سوسائٹی لے لیں ایڈ ڈا سیم ٹائم اگر ہمیں یہ ایویرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ میں اگر اس ملک کے اندر ہوں تو یہاں پہ بھی اگر آن ڈی بیس آف ایڈ کلاس اکنومک فیکٹر میرسا ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے اور اگر میں انٹرنیشنل کمنٹی کا ممبر ہوں تو وہاں پہ بھی میرسا ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے ضروری ہے کہ یو این کو کوئی ایسا سلوگن لانچ کرنا چاہیے جس سے پہلے منہلے پر ڈسکرمنیشن ختم ہو جب ڈسکرمنیشن ختم ہوگی تو پھر سینس آف بلانگن ایسا آئے گی دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہر بندے کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ میں گلوبل کمیونیٹی کا بھی میمبر ہوں تو گلوبل کمیونیٹی کی یہ بات سوچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے دنیا کے کسی لیول پر میرسا ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی چاہے انٹرنیشنل فرامنے کی بات کریں یا لوکل فرامنے کی بات کریں ہم کیونکہ گلوبل کی بات کر رہے ہیں تو گلوبل فرامنے کے اندر جائے نا بیکاز آب مائی کنٹری میرسا ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی جیسے ہم ابھی افریقہ کی بات کر رہے تھے کہ اگر افریقہ کے کسی غریب ملکہ کو بچہ ہے ہم اگر اس کے ساتھ اس وجہ سے ڈسکرمنیشن کرتے ہیں بیکاز آف اکنامک لیول تو یہ سینس آب بلانگنہ اس پیدا نہیں کر سکیں اگر ہم نے سینس آب بلانگنہ اس پیدا کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایکروس دی بارڈر کلوبل کمیونیٹی کا بندہ جب سوچ رہا ہے تو اکروس دی بارڈر سوچ رہا ہے اور اس کے اندر ہم نے اسی لیول سے جو ڈسکرمنیشن ہے بیکاز آف دی اکنامک فیکٹر اس کو ہم نے ختم کرنے جب ہم اسے ختم کریں گے منیمائز کر دیں یا ختم کر دیں جیسے ہم بات کرتے ہوتے ہیں کہ میں جیسے کہتا ہوتا ہوتا ہوں کہ ہم ختم تو نہیں کر سکتے لیکن منیمائز کر سکتے ہیں تو ویسے ورسہ ہماری سینسہ بلانگنیس شروع ہو جائیں گے پھر میں بھی اپنے آپ کو انٹرنیشنل کمیونیٹی کا میمبر سمجھوں گا یہ میں بھی اپنے آپ کو گلوبل میمبر سمجھوں گا اور پھر جو گلوبل ایجنڈا ہوگا میں اس کے ساتھ آٹومیٹکلی الائن ہو جائیں